اسلام علیکم دوستو اشتف چودری فاتذ یا بیتس کا کراچی کے ایک مقامی پاک سے محبت برا سلام پاکستان میں کچھ ساڑھے تین کروڑ شگر کے مریض ہیں یہ وہ شگر کے مریض ہیں جن کو پتہ چل چکا ہے کہ وہ شگر کے مریض ہیں انہوں نے اپنا ایچ بی ای ون سی کا ٹیسٹ کروا لیا ہوگا انہوں نے فاسٹنگ رینڈم چیک کروا لی ہوگی اور یہ دوائیوں پہ ہوں گے تقریباً ایک کروڑ بندہ ایسا ہے جو انڈیٹیکٹڈ ہے جس کو پتہ بھی نہیں کہ اس کو شگر ہے یہ جو ساڑھے تین کروڑ جن کو شگر ہے ان کو بھی نہیں پتہ تھا کہ شگر ان کو ہے یہ کسی اور مقصد کے لیے لیب میں گئے پتہ چلا کہ ان کو شگر ہے بہت سے لوگوں کو تو کرونا کے دوران پتہ چلا کہ ان کو شگر ہے دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان میں ایسی کیا آفت آگئی ہے کہ شگر ہے دنیا میں ہم کسی اور وجہ سے لمبر ون مشہور تھے آج ہم لمبر ون شگر کی ویسے مشہور ہیں آبادی کا جو سب سے زیادہ پرسنٹیج شگر کے مریضوں کی ہے وہ وطن عزیز میں ہے یہ مملکت خداداد میں ہے ہماری گندی آتے ہیں ہمارا کھانا پینا اس وقت میں اس پارک میں ہوں یقین جانے کہ اس پارک میں میرے علاوہ کوئی دو سے تین لوگ اور ہوں گے آپ کسی بھی ڈھابے پہ چلے جائیں کسی بھی چائے پراتھا کی ڈھابے پہ چلے جائیں کسی فارمیسی پہ چلے جائیں کسی جگہ پہ چلے جائیں آپ کو رش ملے گا پارک میں بڑا پارک ہے کراچی میں میرے علاوہ تین چار لوگ اور ہوں گے ہم نے اپنی صحتوں کا برا حشر کیا ہے شگر یہ نزلہ زکام نہیں ہے شگر پھوڑا پھنسی نہیں ہے کہ ہفتے کے لیے آیا پھر ختم ہو گیا خانسی نہیں ہے کہ کوئی دوائی کھائی شربت پیا کوئی انٹی لگی دوائی لی شگر آپ کی خانسی ختم ہو گی یہ کرونک ڈیزیز ہے میٹابولک ڈیزیز ہے ہمیشہ رہنے والی ہے یہ پھر ایک بیماری نہیں ہے یہ سو بیماریوں کی ماں بنتی ہے یہ شگر کی وجہ سے میں پاؤں سے سر تک گنوانا چاہوں آپ کو آپ کے جو پاؤں سن ہوتے ہیں پاؤں میں جو چیوٹیاں چلتی ہیں جیسے لگتا ہے کوئی کوک روچ آپ کے پاؤں پہ رینگ رہا ہے شگر کی وجہ سے تلوے جو آپ کے جلتے ہیں شگر کی وجہ سے آپ کی ٹانگوں میں جو ریسٹ لیسٹ بے چینی جو ہوتی ہے وہ شگر کی وجہ سے سارے گھر والے اپنے پاؤں رضائی میں رکھ کے سو رہے ہوں گے اور شگر والا رضائی سے باہر رکھ کے سو رہا ہوگا شگر کی وجہ سے ہوتا ہے مردانہ کمزوری ہمارے پاس لوگ آتے ہیں تیس سال عمر ہے پینتی سال عمر ہے مردانہ کمزوری ہو چکی ہے مر چکا ہے وہ بندہ زنانہ کمزوری پی سی او ایس انفرٹیلٹی بانجپن پھر آپ چلتے جائیں بلڈ پریشر بلڈ پریشر سے کیڈنیز پر پرابلم لاہور کراچی کے سارے ڈیالیسل سینٹر بند ہو چکے ہیں جگہ ہی نہیں مل رہی یار اتنے لوگ ہیں وہاں پہ ہارٹ اٹیک سٹوک فالج الزائمر حافظہ بندہ کا بھول گیا آپ کے مسل جو ہیں مسل آپ کے ختم ہونے شروع ہو گیا کوئی ایک بیماری ہونا یہ انسولین کی ریزسٹنس سے آپ کی پوری باڈی متاثر ہوتی ہے شگر کی ایک گولی مثال کے طور پر ٹریویا میٹ سیٹا گلپٹن پلس میٹ فارمن گلوسی میٹ اس طرح کی جتنی بھی دمائیاں ہیں زینگلو ہو گیا جارڈی ہو گیا یہ تیس پینتیس روپے کی ایک گولی ہے دن میں دو لوگ کھانی پڑتی ہیں ستر روپے کی سو روپے کی ڈیلی کی آپ کو خوراک کھانی پڑتی ہے بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنا لائف سٹائل چینج کر لیں بہتر نہیں ہے کہ اپنی خوراک چینج کر لیں اکیس جنوری رات آٹھ بجے میرا ویبینار ہے لیکچر ہے فری ہے کوئی فریس نہیں ہے اس کو اٹینڈ کریں اور میں آپ کو کرنا ہے لیڈزن جنرلمن اسی ویڈیو کے نیچے آپ کو ویڈس ایپ کے گروپ کا لنک ملے گا اس لنک پہ بس آپ نے کلک کر کے آ جانا ہے ویڈس ایپ کے گروپ میں آ جانا ہے تمام تفصیلات اسی میں ملیں گی بتاتا چلوں دوبارہ کہ اس لیکچر کی کوئی فریس نہیں ہے وہ لوگ جو پہلی دفعہ مجھے دیکھ رہے ہوں گے پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ان کو میں بتاتا چلوں کہ میرا نام ہے اشرف چوزری میں فاتذ یا بیتس ہوں اٹھارہ سال تک میں جھک مارتا رہا شگر کی دوائیاں کھاتا رہا کولیسٹول کی دوائیاں کھاتا رہا پچھلے بیس اکیس مہینوں سے میں نے شگر کو گچی سے پکڑ لیا بغیر دوائیوں کی شگر کنٹرول کرتا ہوں کو اپنی نہیں میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کی ٹائپ ٹو کے لوگوں کی انسولین بند کروا چکا ہوں دوائیاں بند کروا چکا ہوں میرا لکچے سنیں چودہ طبق روشن کرنے والا بندہ ہوں تھانکی ویڈی مچ دوم میں یاد رکھے گا اللہ حافظ